ایراک کی راجدانی بغداد میں امریکی ہوای حملے کے بعد سے کھاڑی کے شیطر میں تناؤ گہرا گیا ہے اس حملے کے بعد سے امریکی اور ایران کے بھی جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کی کیا بھارت میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیکھیں بھارت میں اس کا اثر ہے تو کچھے تیل اور مہنگائی کو لے کر ہو سکتا ہے کچھے تیل کے بھاو میں تیزی کی وجہ سے بھارت میں مہنگائی بڑھنے کی آشانکہ ہے دراصل کچھے تیل کے بھاو بڑھنے کی وجہ سے تیل کمپنیوں پر پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھانے کا دعویٰ بڑھ جاتا ہے پیٹرول ڈیزل کے بھاو بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے مہنگائی کا اثر سبزی سے لے کر روز برہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے پروڈکٹس پر بھی پڑتا ہے آپ کو بتاتے کہ بھارت سب سے زیادہ کچھا تیل ایراک ایران اور کوئی سے مانگواتا ہے ایسے میں ایراک ایران میں اور امریکہ کے بیچیدھ کی استطیب بنی ہوئی ہے ایسے میں بھارت میں آنے والا کچھا تیل رکھ سکتا ہے جس کے قارن بھارت میں پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے آپ کو بتاتے کہ ایراک کی راجدھانی بغداد میں امریکی ہوای حملے میں ایران کے کمانڈر جنرل کاسیم سلیمانی سمیت سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتاتے کہ اس پر ایران نے بھی امریکہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے